حال ہو گیا ہے روڑ کے اوپر اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے سب خوش باش ہوں گے اپنی زندگی میں تو تھم نل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم تو اسلو بلوکس تو ایک مڑی ہے رہی ہے فون کس کا آگے فون چیک کرو کس کا آ رہا ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بندو تو ہوا اس طرح کہ ہم لوگ اپنے گاؤں سے آ رہے تھے ہم لوگ تو حالانکہ رستے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہ جاؤ کیونکہ رستے بند ہیں لیکن جسٹم ایک بندہ نکل ہے اپنے گھر کے لئے تو پھر رکتا نہیں ہے تو ہم بھی ایسی طرح آ رہے تھے اور اگر رواج جسٹم پہنچے تو اگر اس سے بلکل بلوک تھے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم پانچ گھنٹے وہاں ویٹ کیا ہے اس کے بعد بڑی ہی مشکلات سامنا کیا ہے بڑے ہی فوت پارٹ ہم نے پار کیے بڑے ہی نالے سے کراس کیے بڑے ہی دیواریں پھلانگی بڑے ہی ٹائر دیکھے بڑے ہی بہت کچھ دیکھا تو مطلب کہ سب کچھ اس بلوک میں آپ کو دکھایا جائے گا میں نے آگے سارے کلپس ڈالیں ہیں سب ایک ایک چیز اے ٹو زی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یار کہ this is our پاکستان ہم ایک نیو جنریشن ہیں اپنے پاکستان کے لیے ہمیں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیے آج کل کیا حساب چل رہے ہیں کہ سب بندے ویلیں ٹھیک ہے جس کو جو کام ملتے ہیں وہ اس میں چلا جاتے ہیں اب کچھ ہیں جو مطلب کہ ابھی جلسہ ہو رہا ہے اس کا اتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ٹائم کی بریانی مل جائے چائے مل جائے جو لو دو لڑکے وہاں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے رام سے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اپنی چل ماریں گے ازادی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے ہمارا پاکستان ہے اس کو صاف سترہ رکھیں اس کو جتنا اچھا بنائیں آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے نواب کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے خراب تو کہاوہ تو سنی ہوگی آپ سب نے تو اس لیے میرا کہنا یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار بھی کرتے ہیں مطلب کہ پی ٹی آئی سے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ روڑوں پر نکل کر تو آگ لگانے لگ جائیں لوگوں کو تنگ کریں مائے بہنوں کو تنگ کریں اب جس روڑ پر میں آ رہا تھا رواعت والی روڑ سے لاہور روڑ سے ٹھیک ہے تو وہاں پر بہت سی گھاڑیوں میں مائے بہنیں مٹھی ہوں تھی اب وہ تنگ تھی بچے بھی تھے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ان کو تنگ کر رہے تھے اب we are new generations تو میرے فاتر بھی میرے ساتھ تھے ٹھیک ہے وہ بھی مریض انسان ہیں old age ہیں تو ان کو بھی ریسٹ آئی ہوتا یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت وہ گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا تنگ نہ کریں اپنی یوت کو اپنی جنریشن کو اپنے لوگ کو اپنے ملک کو تنگ نہ کریں کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے یہ کسی کا ملک نہیں ہے پاکستان is our country ٹھیک ہے یہ پاکستان جو ہے بابا ایک عوم بابا ایک عید اعظم محمد علی جناح ان کی بہن فاطمہ جناح علامہ اقبال سرسید احمد خان ان کی بدولت یہ پاکستان ہمیں ملے ہیں ان کی محنت سے ملے ہیں ان کے ہارڈ ورکنگ سے ملے ہیں ہمارے دادا پرداؤں نے بہت ہارڈ ورکنگ کی یہ تب جا کہ یہ پاکستان ہمیں ملے ہیں تو آج اگر ہم اسے پاکستان میں آگ لگائیں گے اسے پاکستان میں یہ سب کارنامے انجام دیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا پھر آپ کو یہ ملے گا ٹھینگا یہ شکر کریں آپ انڈیا نہیں چلے گئے وہاں پہ برطن مانج رہے ہوتے اس ٹائم لوگ کے باتروم صاف کر رہے ہوتے یا انگریزوں کے طلبے چھاٹ رہے ہوتے تو اپنے ملک میں ازادی سے رہیں ازادی سے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کو آگ لگا دیں اپنا ملک ہے اپنا گھر سمجھیں اس کو اگر آپ کسی سے محبت سپورٹ کرتے ہیں تو سپورٹ کریں اس کو یار آپ لیکن لوگ کو تنگ نہ کریں تو انشاءاللہ ابھی آگے ولاغ میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوا میرے ساتھ تو میں اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ یہی ہمارا ولاغ کا ٹاپک ہے یہی تھم نل ہے تو انشاءاللہ ایک ایک سین دیکھیں ولاغ کا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوا اس دن میرے ساتھ اس دن کی کیا بات ہے کل کی بات ہے ٹھیک ہے جو میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں جا کر اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کارنامے انجام دیئے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیو کونٹینٹ ایک شروع کرنے لگیں ہم لوگ جس میں ایسی ویڈیو ٹاپک اور اس کے پر تھوڑا سا بول چال ٹھیک ہے سپیکنگ اون دیٹ ٹاپک تو یہ تھوڑا سا کونٹینٹ ہے لیکن ولاغنگ کو ہم کانٹینو رکھیں گے اپنے ساتھ ساتھ بہت سارا لائک دیجئے گا بہت سارا سبسکرائب کیجئے گا اور آپ دیکھیں کیا کیا ہوا میرے ساتھ اللو جی مبارک و سب کو اسلامباد جا رہے تھے اور یہ حال ہو گیا ہے رواد روڑ کے اوپر یہ سب کچھ بلوک ہے پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں سامنے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے ٹائر وگر جلائے ہوئے ہیں اور سب کچھ جو کہ اس ملک کو نقصان دینے کیلئے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے چلو سارا دیکھ کے آئے ہیں معاینہ کرتے ہیں آگے کیا سین ہے سارا کچھ مطلب یار یہ لوگ انتہا کی بے وکوف ہیں یہ گاڑیوں والے کہ ایک سیٹ جب بلوک ہے تو کیا ضرورت ہے دوسری سیٹ بلوک کرنے کی اب میرے تو لگ رہا ہے ساری رات یہیں پہ بیٹھنا پڑے گا لیکن اللہ سے اچھے کی امید رکھی جائے تو بہتر ہے جلد جلد یہ روڈ کھلے اور گھر کی طرف جائیں وہ سامنے لگا ہے پیٹی آئی کا ٹھیلا جو کہ لوگ چائے دے رہے ہیں اور یہ لوگ بڑے ہی تحمل سے اتجاز کر رہے ہیں کہ پوری رواد روڈینوں نے بند کر دی ہے آپ کا بھائی تنا سیان ہے وہ پیچھے گاڑی لگا گئے ہیں مجھے تو پتہ دے کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے گاڑی کو سیف ہند سکے ہو رکھنا چاہیے ہاں ہاں تو یہ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ پہلے ہی ہم لیٹ نکلے گاؤں سے لیکن اینڈ پہ آکے یہ فیلم ہو گئے اپنے ساتھ یہ کھانا شانا کھا رہے ہیں میرا در لین کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں اور ہم بھی کچھ کھاپ لی لیتے ہیں ہم بھی کچھ کھاپ لی لیتے ہیں موسیقی ابھی تک ٹائد تو ہے نہیں ہے ٹائد کی اوام کو بھی دنگ کر کے رافتی ہیں انہوں نے تو ٹھند ہوگی ٹھند ہوگی وہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھندے بنے ہیں وہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور آگے گاڑی نہ آئے اس کا خیانی یہ ساری رات بند رکھیں گے اس کو کام کو انہوں نے ٹائر جلائے میں اندر ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سمیل آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو بھی کیا جلتا ہے اس سسٹم یہاں پہ کتنی دیر ہے مجھدل لے رہے ہیں ان کا رات کا پروگرام ہے تو اللہ خیر کرے پتہ نہیں یہ اب کب کھلے گی کچھ پتہ نہیں ہے ٹرافیک بوت جام ہے وہ پیچھے میں گاڑی لگا کے ہوں پار کر کے اور بابا بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں اب کیا فلم ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی کیا ہوگا کیا نہیں کیونکہ ٹرافیک بھی بہت زیادہ ہوگی ہے اور بلکل جام ہے بلکل جام ہے ٹوٹلی جام ہے چلو کچھ لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے ادھر سے کیونکہ امید کی نظر نہیں آرہی تو یہاں سے کچھ لیتے ہیں اور تھوڑے پیٹ پوجا کرتے ہیں ٹو آورز لیٹر سو ماشاءاللہ گیارہ بچ چکے ہیں آٹھ بجائے تھے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور پھر سے ٹائر جلانے انہوں نے شروع کر دی ہیں اللہ کرے خیری کیونکہ مجھے لگ رہا یہ ساری رات ٹائر ہی جلاتے رہیں گے آج اور رستہ انہوں نے دی دینا اور اتنی پیاری دکان یہ مہ پھلی والی ہے ادھر آئے 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 اتنا سکون بلار ہو گیا ہے ہو جا صحیح یہاں پھر مہ پھلی دے رہے ہیں لیکن دے بہت مہنگی رہے ہیں لوٹ رہے ہیں خباق یہاں ایسا ہونی سکتا کہ میں ناڑی میں بیٹھوں اور یہ بچارے اتنے مہنگے مہنگے ٹائر جلاتے رہے ہیں دکھانا تو بنتا ہے پھر کہ یہ ٹائر چلا رہے ہیں اور ہم ویڈیو نہ پڑھیں یہ تو نہیں ہو سکتا پھر ماشاءاللہ انہوں نے کوئی بس کے ٹائر نکال لی ہیں ٹیک ہو گئے اور آگے لگا دی گئے چلے اسی بہنے آت ہی سیکھ لیتے ہیں ہاں 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 صحیح ہیٹ ہا رہی ہے چلو اچھا یہ ٹائر جلائیں ہوں پولوشن مجھائی جا رہے ہیں اندھی پولوشن ادھر کوئی لونڈا ہے سنو 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 اس کی بھی تفصیلات ہاں آپ ان کے گھر کے آگے پیٹھ جائنا بھئی یہ ہمارا ہی گھر ہے پاکستان کس کا گھر ہے پاکستان کس کا گھر ہے سنلوں کا گھر ہے جو اوپر بیٹھو اسم بات میں پیٹھو اسم تو میرا گھر بھی آئی ہے یہ ہمارا گھر ہے بھائی جان ہم جب میں بیٹھے ہوئے بس نہیں کریں بس ہمارا میں بیٹھتی ہے اس کے ویڈیو بنا کریں ہمارا میں بند رستہ ہونے کی دیکھ لو پھر کیا کیا ہو رہا ہے جنگلوں بیاں بانوں میں سے ہم آ جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اسلامباد جانے کے لیے توبہ میری یا اللہ میری توبہ پتہ نہیں آگے کسی پچارے کی گاڑی پس گئی اوپر چھڑ رہی نہیں ہے اور اب تو نہ آگے جا سکتے ہیں پیچھے جا سکتے ہیں پس گئی آج تو اللہ کی قسم اور آپ کو کیا بتاؤں کہ آگے کیا کیا فلم چل گئی ہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ توبہ پیٹی آئی والوں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں تو جنابے والا تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں کھڑے ہوئے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے آگے رستہ بنا رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں بابا آگے گئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے تو اللہ خیر ہی کرے اب وہ بھی چلے گئے ہیں انکیلے اور میں یہاں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ میں چڑھائی پہ کھڑی کھڑی کی بھی اس ٹائم وہ دیکھنے سے ہم نے سوسائٹی ہیں اور سوسائٹیوں کے درمیان میں رستہ ہے یہ اور یہاں سے ہم یہ رستہ پھلانک کے جا رہے ہیں آج تو ایسی لگ رہا ہے جیسے باہر کے ملک پر ڈنکی لگا کے لوگ جاتے ہیں اس طرح ہمارا بھی صاحب کتاب چل رہا ہے شاید ٹریکٹر والا ہاں ٹریکٹر آگے سے آ رہا تھا اللہ خیر کرے ہیں اب انشاءاللہ یہاں سے اس کو چڑھاتے ہیں اوپر تو آپ سے ملتا ہوں میں اس کو چڑھانے کے بعد یہ ہمارے سے ملتا ہے آج پھٹ پاتھ کا یار کتر فس گئے ہیں داگی کسام ہوئے ہوئے اب پھٹ پاتھ سے گاڑیاں ہم اس ایڈے میں لے جائیں گے کیونکہ آگے ٹریکٹرہیں اور یہ ہی ایک رستہ ہے یو ٹرن لینے کا یا ہم دو میں سے یو ٹرن لے سکتے ہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے الحمدللہ رب العالمین تو آخر کار ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکن کے بعد کدر کدر سے گاڑی نکالی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور میرے بابا تو بہت زیادہ پرشان ہو گئے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے میں جوان بتاؤں آپ کدر پرشان ہوتے ہیں تو میرا تو ایک دعا دل تھا گاڑی کو میں فوٹ باس اڑا کے نیچے روڑ پھینکوں دھوم مچالے کی طرح اور بابا نے کہا نہیں ذرا آرام سے تو گاڑی ہوں جس کے پیسی ہوں اس کو پتہ ہوتا ہے تو شکر ہے گھر پہنچیں تو انشاءاللہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے پھر عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حالانکہ we are also the supporters بٹ اس طرح کے supporters نہیں ہم کہ عوام کو دکھ پہنچائے رہے عوام ہے یار کھل کے جینے دو یار کیا کہا رہے تم دکھ بھی ایک تو پاکستان سمی فائنلز میں جا رہا ہے اور یہ ادھر آمیں فائنل میں بیجنے کی تیاریوں میں تو دیکھا ہے پھر آپ نے انشاءاللہ سب کچھ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے نیکسٹ بلوگ میں یہ بلوگ کو بہت سارا پیار دیجئے گا شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرورت کیجئے گا اس کو اور انشاءاللہ اسلو بلوگ 2.0 کے ساتھ ہمارا یہ بلوگ آج ختم ہوتا ہے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیو بلوگ میں تب تک کے لیے آپ سب کو شیئر محمد علی کی طرح سے اللہ حافظ